جی مشتاق ہیں قصور سے سلام علیکم مشتاق واسلام جی بلداتا کیا حال ہے جی الحمدللہ الحمدللہ بالکل کا خیریت ہے جی جی میں نے آپ سے پوزینا تھا میرا نا پیر کا بہت مسئلہ رہتا ہے سوری ذرا زور سے بولیے گا میدے کا نا مسئلہ رہتا ہے میدے میں پرابلم رہتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مسانے کی کمزوری بھی ہے اچھا شاہ بہت 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 آتا ہے ٹھیک ہے کب سے ویسے ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا ریمیڈی میں بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو لینا ہوگا سالب مصری پچاس گرام سمندر سوک پچاس گرام اپنا کیا کہتا ہے تال مکھانا پچاس گرام اپنا لاجونتی پچاس گرام یہ چار چیزیں لے کر اس کا پوڈر بنا لیں اور اس کا ایک چاہے کا چمچ صبح نہار مو پانی کے ساتھ اور ایک چاہے کا جمچہ رات کھانے کے ایک گھنٹے پہلے پانی کے ساتھ دو ٹائم استعمال کریں میدہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کے اندر تو دوبارہ سے بزا دیتا ہوں کہ لاجونتی پچاس گرام سمندر سوک پچاس گرام تال مکھانا پچاس گرام اور اس کے اندر تالب مصری پچاس گرام چار چیزوں کو ملا کر جن کے بھی میدے میں پرابلم رہتی ہے یا میدے میں گرمائش زیادہ رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے ٹائمنگ کا خیال رکھئے گا صبح نہار مو لیں ایک چاہے کا جمچ پانی کے ساتھ اور رات کھانے سے ایک گھنٹے پہلے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ ٹائمہ